دی جے حلی اور کے جی حلی علاقے میں دفعہ ایک سو چوالیس کی تاریخ میں توسیق کی گئی ہے اب پندرہ اگرس تک دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ رہے گا بینگلورو پولس کمیشنر کے حوالے سے جانکاری دی گئی وہیں بینگلورو تشدد کے معاملے میں سترہ کلیدی ملزموں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تشدد میں ایس جی پی آئی کے رول کی بھی جانچ کی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ بینگلورو میں گیارہ اگرس کی شب کانگرس رکنے اسیمڈی شنواز کی رہشگاہ کے باہر پور تشدد احتجاج ہوا تھا اس کے بعد پولس نے طاقت کا استعمال کیا جس میں تین لوگوں کی ہلاکت ہوئی ساٹھ پولس سے حلکار زخمی بتائی تھا پولس فائرنگ میں ہلاک ہونے والے تین نوجوانوں کی ٹینری روٹ قبرستان میں تکفین عمل میں آئی دوسرے جانب اس پورے معاملے میں ایک سو پیتالیس افرات کی گرفتاری ہوئی دراصل فیس بک پر اشتیالنگیز تصفیر اور بیان پوست کرنے والے ملزم نوین کو گرفتار کر لیا گیا گیارہ تاریخ کی رات کو بینگلورو کے کیجے ہلی اور ڈی جے ہلی علاقوں میں ہوئے پرتشدد احتجاج کے بعد اب حالات قابو میں ہیں ان دونوں علاقوں میں دفاع ایک سو چوالیس نافذ کر دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ناکہ بندی کی گئی ہے اور سخت چوک سی برتی جا رہی ہے یا یہ اس وقت جو یہ منظر ہے ٹینری روڈ یہاں سے ٹینری روڈ کا آغاز ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس نے یہاں بیریکیڈ باقیدہ بیریکیڈ ڈالے ہیں یہی سے یہ ڈی جے ہلی کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور اس کے آگے کیجے ہلی کا علاقہ ہے یہاں سے آدھا کلومٹر دور تشدد واقعہ ہوا تھا اور کافی اس تشدد میں نقصان پہنچا مالی نقصان پہنچا اور پولیس پائرنگ میں تین نوجوانوں کی موت ہوئی کئی افراد زخمی ہوئے جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں تو اس لحاظ سے اس پورے واقعے پر سخت تشویش ظاہر کی جا رہی ہے بینگلورک کا یہ علاقہ اقلیتوں کی آبادی والا علاقہ ہے دلیت آبادی والا علاقہ ہے یعنی یہاں پر مسلم اور دلیت ملجل کر رہا کرتے ہیں جو فساد جو تشدد ہوا تھا وہ دو مذہبوں کے درمیان نہیں تھا وہ دو فرگوں کے درمیان نہیں تھا بلکہ ایک فیس بوک پر جو اشتہال انگیز پوسٹ کیا گیا تھا اس کی مذہبت کے لیے ایک احتجاج ہو رہا تھا جو تشدد اختیار کر گیا اور کافی نقصان اس تشدد میں ہوا ہے اور ہر جانب سے اس کی مذہبت کی جا رہی ہے اب یہاں پر بینگلورک کے ان علاقوں میں تشدد زدہ علاقوں میں دفاع ایک سو چوالیس نافذ کی گئی ہے جو پندرہ اگست تک جاری رہے گی ایک بار پھر میں دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح کا یہاں کا منظر دکھائی دے رہا ہے ایک طرح سے سنناتہ یہاں پر چھایا ہوا ہے عام طور پر یہ روڈ ٹانری روڈ کافی بھیڑ بھاڑ والا علاقہ سمجھا جاتا ہے لیکن آج یہاں پر پوری خاموشی چھائی ہوئی ہے پوری دکانیں بند ہیں صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں صبح میں کھلی رہیں گی اور پندرہ اگست تک یہاں پر دفاع ایک سو چوالیس نافذ رہے گا تو اس لحاظ سے بینگلور کے اس تشدد کے واقعے نے کئی سوالات کھڑے کر دیئے ہیں اور اس پر بحث اور مباحث کا سلسلہ جاری ہے آخر یہ تشدد کا واقعہ کیسے پیش آیا اس کے پیچھے کون ہیں کیا یہ پلانڈ طریقے سے ہوا ہے منظم طریقے سے ہوا ہے یا یہ اچھانک پھڑک اٹھا ہے اس سلسلے میں پولیس کی بھی تفتیش چیاری ہے اس سلسلے میں مختلف گوشن سے رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے کیامرامین نور احمد کے ساتھ روف احمد نیوز ایٹین اردو بینگلورو